ملت کا مطلب ہے ڈیپلومہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ڈی ای ملت دا مطلب ہے گا ڈیپلومہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی یہ دو تین سال کا بھی ہو سکتا ہے دو یا تین سال کا پولی ٹیکنک میں تین پیس پہ لیتے ہیں تو تین سال کا ہے پولی ٹیکنک بچے اگر بچہ ایڈمیشن لیندہ ہے گا جی ای ٹی دے بیچ تہا تین سال دا ہے اگر وہ کسی یونیورسٹی تو کر دا ہے گا بورڈ تو کردہ ہے گا تا دو سال دا ہے گا تے ایک گلہور بھی یاد رکھن والی ہے گی کہ پولی ٹیکنک کے لئے تین سال دا ڈپلومہ جڑا ہے گا پلس ٹو نون میڈیکل دے برابر ہو جاندہ ہے پلس ٹو کرندی جورتنی پہندی اگر آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ تین سار کا کوئی بھی پولی ٹیکنک ڈپلومہ ہو چاہے وہ ڈی ایم ایل ٹی ہو ڈپلومہ میڈیکل ایپ ٹیکنالوجی تو وہ پلس ٹو کے برابر ہو جاتی ہے ٹینت کے بیس پہ اڈمیشن ہوتی ہے جی ای ٹی کے بیس پہ اور اگر آپ نے تین سال کا ڈپلومہ کیا ہے تو پولی ٹیکنک سے تو نیچولی آپ پلس ٹو کے برابر ہو جاتے ہو اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ لیٹرل اینٹری لینا چاہتے ہو تو تین سال کا اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے یا دو سال کا تو کچھ یونیورسٹی آپ کو بی ایس سی یعنی کی بیچلر یعنی کی گریجوئیٹ یا ڈگری کے سیکنڈ ایئر میں بھی ڈریکٹ پرویش کرنے دیتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے گا کی اوہ تو اٹھا سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ یا پرسنٹائل یا وہ انٹرینس بھی کئی جگہ پہ ہوتا ہے ڈپینڈ اپون دی پورٹی بلٹی اینڈ کوالٹی آفرڈ بائی دا سیڈ یونیورسٹی تو یاد رکھیں ڈپلومہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک جو سٹوڈنٹ یا ٹرینی یا ٹیکنیشین ہے وہ آپ کا بلڈ سیمپل لے گا اس کو مایکروسکوپ کے نیچے ٹیسٹ کرے گا اگر وہ بلڈ کی سٹیڈی کرتا ہے تو اس سبجیکٹ کو ہمیٹالوجی کہتے ہیں ہمیٹالوجی میز بگیان کی ویشہ کا جس میں ہم بلڈ کے بارے میں خون کے بارے میں یعنی کہ خون دے بارے پڑھ دے ہیں ایناٹمی اینڈ فیزالوجی جو ہوتی ہے اس میں ہم شریر کے دانچے کے بارے میں اسٹھیوں کے بارے میں ہڈیوں کے بارے میں ماس پیشیوں کے بارے میں خون کی شراغی کے باروں میں پڑھتے ہیں یعنی کہ اسی خون دے بارے ہمیٹالوجی دے بچ پڑھ دے ہیں ایناٹمی دے بچ اسی پڑھ دے ہیں شیرک رچنا دے بارے ہڈیاں دے بارے ماس پیشیاں دے بارے اس کے بعد ایک سبجیکٹ اور ہوتا ہے بائیو کمیسٹری جس کو جیوک رسائن بگیان بھی کہتے ہیں جس میں ہم بائیو کمیسٹری ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے بلڈ یری یوریا سیرم کرٹنین تو شریر میں کون سے بائیو کیمیکل ہیں جیوک رسائن ہیں جو کی ہمارے گھوم رہے ہیں ان کو بائیو کیمیکل انسٹرومنٹس کی ڈیوائسز کی جریعے ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یورین ٹیسٹنگ، سٹول ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے سیون ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے تو ٹیسٹنگ جن کے من میں آتا ہے کہ ہم کوئی ایکسپلور کریں ہم ایسی وستویں دیکھیں جس میں سائنٹیفک اپروچ ہو تو جرور ڈی ایم ایلٹی بہت ہی بڑی آمدہ کورس ہے جس میں آپ سیلف ایمپلائیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اپنی لیباوٹری کھول سکتے ہیں اگر آپ سائننگ اتھوٹی بھی بننا چاہتے ہیں تو نیچرلی آپ پارنشپ کر سکتے ہیں پیثولوجسٹ کے ساتھ ویسٹنگ پیثولوجسٹ کو رکھ سکتے ہیں جو کی ایک بائی آپسی وغیرہ کو بھی سائن کرنے کی اتھوٹی رکھتا ہے پیثولوجسٹ تو نیچرلی جنہوں نے بہت بڑی لیباوٹریز کو رکھیا انہوں نے پیثولوجسٹ کو بھی ہائر کیا ہوا ہے تاکہ وہ ان کی سگنیٹری رپورٹس بھی کر پائیں تو کہیں اپنا بلڈ سیمپل پیشنٹ کا آگے بیجتے ہیں کوریئر کے جریعے الگ الگ طریقوں سے تو وہ رپورٹنگ بومبے یا دلی سے ہوتی ہے تو دنیواد اس آڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ امنس کیریئر ایسپیکٹ ہیں سی ای میلٹی سی ٹیکیٹ ان میڈیکل لیاب ٹیکنالوجی ڈی ای میلٹی دیپلومن میڈیکل لیاب ٹیکنالوجی اور بی ایسی ایم ایل ٹی یعنی کی بیچلر ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا بی ایسی ایم ایل ٹی اور بی ایم ایل ٹی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بیچلر ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے صرف نومن کلیچر کا فرق ہے اگر آپ کو یہ آڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کیجئے کلک کیجئے شیئر کیجئے اپنے گروپس میں اور ریکمنٹ کیجئے کہ بابا دیپ سنگھ انڈو امریکن اسیٹیوٹ بابا دیپ سنگھ انڈو ارویque تعالا اسی value پسند آیا بابا دیپ سنگھ انڈو اینی구� insistی انڈو ایسی m کے نیڈ پاس والان پántی٣ ہے نیڈین نیڈیدیب انڈو ایسی ایم ڈامنکٹو ایسی که تڑیو پی و 유� enam ang وikkeجل compassionطور tääجیättیو ایسی وش בסンマ آیا veopspa documentation برا tatto向ا provide دوسری ویسیڈیگا بناندو موسیقی